کپشینہ اور میرے دونوں کے بڑپن کے وجہ سے جون ابراہیم کو بڑپن کی دریہ دلی کے وجہ سے بڑی ہٹ ملی ہے لیکن یہ دریہ دلی شاروخ خاند پر کم دکھتی ہے سر دکھتی ہے سر جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شاروخ اور میں بہت قریب رہے ہیں اور آئی ویش ام آل دہ بیس سر ایک پہلا بھی جھگڑا ہوا تھا ایک اس کے پہلے بھی ہوا تھا اور ایک اس کے پہلے بھی تو جب اتنے جو انہوں تینکینز اتنی غلط ہیں مطلب کہ دونوں کی وہ میری تینکین کو غلط سمجھتا ہے میں ان کی تینکین کو غلط سمجھتا ہوں لیکن اوپر والے نے ان کو اتنی عزت دی ہے اتنا نوازہ ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ان کو برنگ ڈاؤن کرنے کے لیے تو وہ جہاں پر خوش جہاں پر ہیں وہ خوش ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے کریئر کے ساتھ میں یہاں پر بہت خوش ہوں آپ کے ساتھ دو تین ادارن ہیں جس پر میں چاہتا ہوں آپ جنتوں کو کلیریفائی کریں جب امریکہ میں سیکیورٹی نے ان کو روکا تھا اور کافی ڈراما ہوا تھا مائی نیمیز خان کے موقع پر تو اس طرح میں میں نے دیکھا آپ نے اخباروں میں کہا کہ بھئی یہ اتنا سیریس میٹر نہیں ہے دیکھئے سر نام ہمارے ہیں خان اور ہم لوگ جا رہے ہیں امریکہ وہاں پر سیکیورٹی تو ہوگی ٹائٹ اب شاید ہم کو جانتے ہوں شاید ہم کو نہیں جانتے ہوں ایس انڈین جو کہ آپ کے بولی ووڈ سٹارز ہیں ہندی سینیما کے سٹارز ہیں تو ایک تو اٹھارہ گھنٹے کی فلائٹ ہے لمبی فلائٹ ہے آدمی تھکا پہنچتا ہے تو تھکا ہوا ہوتا ہے ایریٹیبل ہوتا ہے تو وہاں پر روک دیا میں تو یہ موقع ڈھونتا ہوں سر جب میں ایسی جگہ ٹائبل کرتا ہوں تو پہلے تو میں سر چپل شاٹس اور ٹی شیٹ کے انہے ٹائبل کرتا ہوں جو میں جس میں بہت کمفٹیبل ہوں اور میں جب جاتا ہوں نا لائن کے اندر جیسے میں لائن کے اندر کھڑا ہوں وہاں پر تو میں یوں کرتا ہوں تو جو سیکیورٹی والے دیکھ لیتے ہیں تو میرے دو آگے میرے دو پیچھے سر سکیو می سر ایس ایس سیکیورٹی سر کم سر اور پھر میں لاس ہوتا ہوں تو سر اتنی لمبی لائن میں ویڈ کرنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے سر آپ کیوں کر دو تو بچھارے آپ کے ساتھ چار اور بھی نکل جاتے ہیں بکوز دیکھانٹ ڈو اٹو جس یوں کہ ون ایشین ہے تو کہیں ایسا نہیں ہو جائے کہ ریسیزم ہے یا ریسیس لوگ ہیں یہ تو اس کے ساتھ بچھارے دو تین گورے بھی پس جاتے ہیں جو کے بعد میں بہار آکے دعائیں دیتے ہیں یہ ٹرک ہے کہ کیسے جلدی دیکھنے تو وہ جی تھا کہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے ایک وہاں پر اتنا بڑا کانڈ ہوا ہے امریکہ کے اندر تو فر سیکیورٹی ریزنز کاش یہ ممبئی میں ہو سر کاش یہ پورے ہندوستان کے اندر ہو پاکستان کے اندر ہو شری لنکا کے اندر میں بھی جا کہا ہوں سر ہر جگہ ہر پندرہ منٹ کے اوپر سر آپ لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی سیکیورٹی میں چیک کر رہو تو کسی کو ابجیکشن نہیں چاہیے اس وقت آپ نے یہ بھی کہا کہ میں کتوں کا کنگ خان ہوں کتوں کا کنگ خان ہوں ہاں سر مجھے وہاں پہ میں واہی میں شیوٹنگ کر رہا تھا تو میں نے پوچھا یہ کتے کا نام کیا ہے جیسے صاحب چھوڑو نا تو صاحب کیا نام کیا ہے بہت پیارا کتہ ہے وہ ایک وہاں پہ میں نے ٹویٹ کیا تھا جیسے صاحب اس کا نام سیم ہے جیسے کہ آپ کا نام ہے ایسے کتہ بہت ہی وفادار جانور ہوتا ہے سر میرے پاس چار کتے ہیں سر ایک کا نام دو تو گزر گئے مائی سن مائی جان ایک ہے ابھی مائی لوف ہے ایک سینٹ ہے ایک ویر ہے جو کہ میری پچر کا ٹائٹل تھا ویر ہے تو جتنے بھی مائی سن مائی جان مائی لوف ایسے سے محبتی نام تو دیئے ہیں چلی شکر ہے کہ آپ نے شکر ہے کہ آپ نے آمیر کی طرح اپنے کتے کا نام شاروک نہیں رکھا نہیں سر وہ آمیر نے نہیں رکھاتا سر وہ جو ان کے پارسی اونر تھے پہلے وہ انہوں نے شاروک کا نام کتے کا نام شاروک رکھاتا آمیر نے نہیں رکھاتا آمیر جب آپ کے عدالت میں آئے تھے انہوں نے پورا قصہ بتایا تھا کہ کیسے وہ نام رکھا گیا شاروک کی بات کر رہے ہیں ایک اور انسیڈنٹ میں نے پڑھا اخبار میں کہ جب انہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملی تو آپ نے کہا کہ اس ڈاکٹر کے پاس کچھ پیشنٹ بھیج دو نہیں کہا تھا نہیں سر نہیں سر لیکن اس کا کریڈ لیلتا ہے ایک اکنا بڑا اخبار ہے اس میں لکھا ہے کہ جب ان کو ڈگری ملی تو سلمان نے کہا اس ڈاکٹر کے پاس پیشنٹس کو بھیجو اور علاج کر باؤ نہیں سر یہ میں نے نہیں کہا لیکن اگر ایسا بولتے ہیں تو فنی ہے تو کریڈ لے رہا ہوں سر میں اس کا اور پھر آپ نے کٹرینا کے برسلے پارٹی میں کچھ تقرار ہوئی شاروک سے جی سر کیا ہوا تھا لیکن سر وہ پرسنل باتیں ہیں سر اس کے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں سر یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی تنکی وہ تو میرے کو جو میری تنکن کے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ وہ گرہ تھے ان کی تنکن کے حساب سے ان کو لگتا ہے کہ میں بہت ہی گلت ہوں تو جب تنکن نہیں مرمیت ہو رہی ہیں تو یعنی اللہ رہی بات اور ہے کہ جب وہ میں ہی گلت اور میں ساکر کر دنیا کچھ یا گلتے ہیں تو یہ جو براونی پوئنٹس لینے آتے ہیں مجھ سے بہت سارے لوگ جو کی شاروک کا پرابل و میرا پرابل ہے شاروک کا میرے پرابل اور یہ بہت میڈیانے میں بہت بڑا چڑھا کے میں آپ کی سنتیمنٹ کی رسپیکٹ کروں وہ بھی جو کرتے میرے پر میں بھی جو کرتا ہوں تو یہ چل رہا ہے it is there but جب کوئی دوسرا آدمی آکے شارو کی برائی کرتا ہے اور اس کا اجنڈا کچھ اور ہوتا ہے پھر کبھی you should see me with that person ہوتا ہے کہ ایک وہ انگلی کر کے جانا that is not right that is not right at all because I have shared amazing time like I've done you know three four films in Karan Rajan we are playing brothers not for one generation for one time but you know re-incarnation میں آتے ہم لوگ as brothers two lifetimes you played brothers in that film all I can say is بھاگ ارجان بھاگ تے سب بڑھاوہ دینا ہے سب چیزوں کو اچھا یہ بڑھاوہ آپ نے دیا تھا جب آپ نے اپنے بلوگ میں وہ جو incident ہوا تھا جی سر کٹرینہ کے گھر پہ جی سر آپ سے ڈیٹیز نہیں پوچھوں گا جی تو بلوگ میں آپ نے لکھا بیگن بھینا کسی کا نام لکھے جی میں شیر ہوں اور کوئی بندر شیر کا شکار نہیں کر سکتا ہاں یہ تو لکھا ہوگا میں نے یہ تو لکھا ہوگا اور آپ نے یہ بھی لکھا تھا کی بندر شیر کو چڑھاتا ہے صرف آواز کر سکتا ہے شیر کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا یہ بھی کھا ہوگا سر ہاں 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 اور آپ نے ایک انترویو میں یہ کہا کی only if god intervenes i will patch up with شاروک صرف بھگوان اگر آجائے بیچ میں صرف وہ تو آنے کے تو نہیں ہے سر سر you never know sir you never know in future کیا ہو you know how but is that we are comfortable with each of this this space now we are very comfortable with that and i'm very happy for شاروک اور یہ تقرار چلتی رہی گی تھوڑی بہت یہ تقرار نہیں ہے سر i mean شیر شار ان کی ان کی لائف ہے سے میری لائف الگ ہے سر so there is no تقرار as such وہ misunderstanding ہو جاتی ہیں یا جھگڑے ہو جاتے ہیں اس کے بعد شاید سب صلاح ہو جاتا ہے اب جیسے دس قدم میں لوگوں سے پوچھتے ہیں میں لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ میں سے کتنے پرتشت لوگیں سوچتے ہیں جی کہ سلمان اور شاروک کو دوستی کر لینی چاہیے موسیقی موسیقی موسیقی